اعوذ باللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رحم والا ہے اجاز اسلامی کی یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آج کا موضوع ہے کہ محبت ایک فطرتی عمل ہے جو ہو جاتا ہے کسی کو چاہنا یہ غلط نہیں چاہ کر چھوڑ دینا یہ غلط ہے محبت ایک فطری عمل ہے یہ ہو ہی جاتی ہے لیکن اس کا استعمال کرنا غلط ہے اگر آپ کو پتا ہے آپ کی محبت نکاح میں نہیں بدل سکتی آپ کی فیملی نہیں مانے گی تو یار اس کمبخت کو پہلے بتا دو نا اس کو پہلے اپنی وقت گزاری کے لیے استعمال کرو پھر آخر میں بول دو گھر والے نہیں مان رہے یہ کیسا کھیل کھیلتے ہیں کسی کے جذبات احساسات سے اب اگر کوئی یہ کہے کہ پتا نہیں تھا گھر والے نہیں مانیں گے تو میرا خیال ہے اس کو الٹا لٹکا کر خوب مارا جائے سب کو ہی اپنی فیملی کا پتا ہوتا ہے یہ بس ایک بہانے ہیں اور کچھ نہیں کسی کو تکلیف عذیت دے کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے بہت پرسکون ہو گئی ہے تو یہ بھول ہے اس کی کسی کو دی گئی تکلیف آپ کو قبر تو کیا حشر میں بھی نہیں چھوڑی گی یہ میرے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور بے شک وہ بہت بہتر انصاف کرنے والا ہے کچھ مرد اور کچھ عورتیں جائز اور حلال رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی باہر مو مارتے ہیں ان گھٹیا لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بدکار مرد بدکار عورتیں کے لیے ہیں اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر خوش رہے جو سکون جو محبت جو اپنایت آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ فقط آپ کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے آپ کے سکون کا ہرگز نہیں جو اللہ نے نہیں دیا اس میں اس کی حکمت ہے وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کرتا وہ سب کچھ جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے کس کی کیا ضروریات ہے وہ بہت بہتر جانتا ہے جب کسی کو قبول کر لیں تو اس کی کمی کوتائیوں کو بھی قبول کیا کریں یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے بہت کچھ کمی آپ میں بھی ہوگی اور یقیناً ہوگی نکاح فقط دو جسموں کے ملنے کا نام نہیں یہ دو روحوں کے ملنے کا بھی نام ہے جو آپ کو قبول کر لینا ہے یا کر لینی ہے اس کی عزت کا خیال رکھنا بھی آپ پر فرض ہے اور ہر ایک فرض آپ کا سے سوال ہوگا لہٰذا اگر اس گمان میں ہے کہ آپ بچ جائیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے اس ویڈیو سے آپ کو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کی بہن کو غلط نظر سے مت دیکھیں اور اگر آپ اس سے سچا پیار کرتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں اس کا استعمال کرنا اس سے نجائز تعلقات رکھنا یہ بالکل غلط ہے اللہ پاک آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کمیٹس کر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ